دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے تسکین زفر سے خبر سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر اعظم بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے آج روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا افتتاح کریں گے وزیر خارجہ آج موسکو میں شنگائی تاون تنظیم کی وزراء خارجہ کاؤنسل کے اجلاس سے خطاب کریں گے پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نے کہا ہے کہ ان کا ملک پاکستان کو ایک مضبوط اور خوشحال ملک دیکھنے کا خواہش مند ہے یمن میں سعودی عرب کی سربراہی میں اتحادی افاج نحوسی باغیوں کی جانب سے نجران کی طرف داگہ گیا ایک مسلح ڈرون مار گرائیا ہے اور اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم عمران خان بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا آج افتتاح کریں گے وزیراعظم آفس کے میڈیا ونگ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ اکاؤنٹ سٹیٹ بینک اور پاکستان کے دوسرے کمرشل بینکوں کے ساتھ مل کر ایک بڑا قدم ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ برن ملک مقیم پاکستانی مکمل ڈیجیٹل اور آن لائن طریقہ کار کے ذریعہ اپنا اکاؤنٹ کھول سکیں گے اور انہیں بینک کی شاخص افارت خانے یا کانسل خانے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی سارفین فورن کرنسی اکاؤنٹ ملکی کرنسی روپے کا اکاؤنٹ یا دونوں قسم کے اکاؤنٹ کا انتخاب کر سکتے ہیں ان اکاؤنٹ پر آنے والی رقوم مکمل طور پر قابل واپسی ہوں گی اور اس کے لئے کسی انزواتی منظوری کی ضرورت نہیں ہوگی وزیراعظم ڈیلیفری یونٹ مختلف اداروں کی کارکردگی کی نقرانی جاری رکھے ہوئے ہیں وزارت تعلیم کی کارکردگی کی جانچ پرتال مکمل ہو چکی ہے اور عوام کی شکایات کے ازالے کی بنیاد پر بنائی گئی اس کی روپورٹ وزیراعظم کو پیش کر دی گئی ہے وزیراعظم آفس کے مطابق وزیراعظم ڈیلیفری یونٹ کی ہدایات کی روشنی میں عوامی شکایات کے ازالے کی سلسلے میں وفاف کی ڈیریکٹریٹ آف ایڈوکیشن نے بے حصی کا مظاہرہ کیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آج موسکو میں شنگھائی تاون تنظیم کی حضراء خارجہ کانسل کے اجلاس سے خطاب کریں گے وہ اپنے خطاب میں شنگھائی تاون تنظیم کے پلیٹ فارم کی ذریعے علاقائی تاون کے فروغ اور رکن ملکوں کے درمیان باہمی روابط کو مستحقم بنانے سے متعلق پاکستان کا نکتہ نظر پیش کریں گے وزیراعظم خارجہ کی کانسل سروران مملکت کی کانسل کے بعد شنگھائی تاون تنظیم کا سب سے اہم فورم ہے ادھر ایک بیان میں وزیر خارجہ نے کہا کہ موسکو میں ان کی گزشتہ روز کی ملاقاتیں انتہائی مصبت رہیں وزیراعظم خارجہ شاہمہود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت اپنے ہندو بالا دستی کے نظریے کی ذریعے پورے خطے کے امن و استحقام کو خطرے میں ڈالنا چاہتا ہے وہ موسکو میں شنگھائی تاون تنظیم کے وزیراعظم خارجہ اجلاس کے موقع پر اپنے تاج اکھم منصب سراجدین مہردین سے گفتگو کر رہے تھے شاہمہود قریشی نے کہا کہ بھارت کنٹرول لائن کی خلافرزی کر کے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے جو کہ بین الاقوامی قانون کی سرین خلافرزی ہے انہوں نے اپنے تاج اکھم منصب کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں قابض بھارتی اپاد کی طرف سے انسانی حقوق کی سنگین خلافرزیوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا پاکستان میں سعودی عرب کی صفید نواف بن سعید المالکی نے کہا ہے کہ سعودی عرب پاکستان میں زیادہ خوشالی اور ترقی کا خانہ ہے ایک نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں برادر ملکوں میں قریبی تعلقات ہمیشہ قائم رہیں گے دونوں ممالک کے درمیان انتہائی قریبی اور پائیدار تعلقات پر مسررت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کو خوشال اور مضبوط ملک دیکھنا چاہتا ہے ملک میں کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد دوکھلاک ستاسی ہزار نو سو پچاس ہو گئی ہے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کے فاعل مریضوں کی تعداد پانچ ہزار پانچ سو چالیس ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران پچیس ہزار اکیاسی کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے چار سو اکتالیس کے مصبت نتائج آئے اس دوران کرونا وائرس سے مزید چھے افراد جامحق بھی ہوئے یمن میں سعودی عرب کی قیادت میں اتحادی افواج نے حوثی بھاگیوں کی جانب سے نجران کی جانب داغے گئے ایک مسلح ڈرون تیارے کو تاقب کر کے مار گرایا یمن میں اتحادی افواج کی ترجمان کنل ترکی المالکی کے مطابق داغے گئے ڈرون کا حدف نجران میں شہری آبادی اور تنصیبات تھا اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے کی ملتزی سے کمسیصی کی ترجمان پی no QUESTION پی no featured مزید خبروں اور tre burning پیلن پی SAM travail موسیقی